بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راہ حیات کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ واقع آپ کو خیر و آفیت کے سائے میں رکھے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی غم کوئی بھی تکلیف کوئی پریشانی آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں کی اور میری محترم بہنوں کی نیک تمنائیں دل کی مرادیں پوری فرمائے آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے آپ کے ماں باپ کو صحت کاملہ اور شفا عطا فرمائے آپ کے پیاروں کو خوش رکھے اور آپ کے اگر ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے آمین دوستو میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا جزاک اللہ پیارے دوستو کیا آپ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو پاگلوں کی طرح محبت کرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر صرف اور صرف آپ کے ساتھ محبت کرے کیا آپ کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جس سے آپ کسی کو بھی اپنی محبت کی گرفت میں کر لیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مؤثر وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں اور کسی کی بھی محبت حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ ہر جائز محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مثلا میاں بیوی کی محبت کے لیے بہن بھائی کی محبت کے لیے بھائی بھائی کی محبت کے لیے اور اسی طرح سے قریبی رشتے داروں کی محبت کے لیے اور دوستوں کی جائز محبت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کو کسی قسم کی ناجائز محبت یا ناجائز مقصد کے لیے ہر گز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی میری بہت ساری بہنوں اور بہت سارے بھائیوں نے ہم سے یہ التجا کی تھی کہ آپ ہمیں اس طرح کا وظیفہ ضرور بتائیں دوستو یہ وظیفہ اللہ کے دو پیارے سے ناموں کا وظیفہ ہے جو بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے جس نے بھی کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے یہ وظیفہ اللہ کے کن پیارے ناموں کا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور ابھی ہی ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی ضرور کر دیں اگر آپ نے ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں دوستو سوچا جائے تو جب بھی محبت کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں ہمیشہ سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو معاشقانہ ہوتا ہے اس کا تصور ہی آتا ہے حالانکہ محبت کی تو ہزاروں صورتیں ہیں جن میں سب سے عالی مثال خود رب کریم کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے پھر رب کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امتیوں کے ساتھ محبت ہے ماں کی اولاد کے لیے محبت ہے اولاد کی والدین کے لیے محبت ہے بھائی بہنوں کی آپس کی محبت ہے نیز محبت کی بہت سی صورتیں ہیں لیکن اس کے باوجود محبت کا تصور یہی کیا جاتا ہے کہ جو لڑکے لڑکی میں ہوتی ہے حالانکہ یہ محبت نہیں اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی بھی تصور موجود ہے اور نہ ہی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں میں پیار اور محبت کو فروغ دیں جو رشتے اللہ تعالی نے بنائے ہیں اور جن کو حلال کہا ہے اور ایسے رشتوں اور ایسی محبت سے اجتناب کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یا جو رشتے ہمارے لیے نہ محرم ہیں دوستو یاد رہے کہ ہم آپ کو محبت کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اور اپنی بات منوانے کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے نہ کہ کسی ناجائز حاجت کے لیے اس لیے اس وظیفے کو کسی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیجے گا ورنہ وظیفے سے فائدہ تو فائدے کی جگہ آپ کو نقصان ہو جائے گا ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے جن دو ناموں کا وظیفہ ہے وہ ہیں یا ودود یا اللہ اللہ کا یہ صفاتی نام محبت پیدا کرنے میں عجیب تاثر رکھتا ہے یعنی یا ودود کی بات یعنی یا ودود بات منوانے اور محبت پیدا کرنے میں بڑی تاثیر ہے اس نام میں اور جب اس کے ساتھ اللہ جو کہ اس میں ذات ہے اس کو ملایا جاتا ہے تو یہ اور بھی معصر ہو جاتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے عشاقی نماز کے بعد کرنا ہوگا اور اس عمل کو آپ چاہیں تو جائے نماز بچھا کر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں میں سے دو ناموں کا عمل ہے اس وظیفے کا طریقہ ملاقتہ فرمائیں آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے یہ دو نام یا ودود یا اللہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی آپ نے ایک تسبیح یا ودود یا اللہ کی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں دوبارہ پڑھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحمین یا ذل جلال والاکرام اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دے فلان کے دل میں میری جگہ بنا دے یہ عمل بیویاں میاں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے کریں یا میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مجرب ہے اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس سے آپ بے پناہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس عمل کو آپ باقی رشتوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں آپ کے کوئی بھی رشتے دار ہیں جو آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے تو اس مقصد کے لئے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کو کیسے نتائج حاصل ہوں گے آپ کی محبت کیسے دوسروں کے دلوں میں جاتی ہے یاد رہے کہ آپ اس وظیفے کو صرف جائز مقاصد کے لئے کر سکتے ہیں اگر کسی ناجائز مقصد کے لئے کریں گے تو اس عمل کا فائدہ بلکل نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ تمام انسانیت کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ جس کے دل میں جس کے لئے محبت ڈال دے یا پھر نفرت ڈال دے یہ اللہ کا اختیار ہے آج کل اکثر بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے عشق کے چکر چلاتے نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی افسوس ناک عمر ہے اللہ نے نوجوانوں کے لئے ان کی خواہشات کی تکمیل کا جو راستہ بتلایا ہے وہ نکاح ہے اس لئے بجائے دوستی کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے لئے اللہ سے تعلق پیدا کریں اس کے لئے اللہ سے مانگیں اور اپنے والدین کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اس مقصد کے لئے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی پسند کی جگہ جائز طریقے سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ناجائز عمر کے لئے یہ وظیفہ کریں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی ہماری اپنی بہنوں ہماری اپنی بچیوں سے اور نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ محبت کے نام پر آج کل عاملوں کے پاس ہرگز نہ جائیں کیونکہ آج کل جتنے بھی عامل ہیں وہ نوجوانوں کو عجیب عجیب جہاں سے دے کر لوٹ رہے ہیں محبوب قدموں میں ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دعوے کرتے ہیں خدارہ اپنے آپ کو ان عاملوں کے چکر سے بچیں اور کسی عامل کو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بلکل بھی نہ بتائیں جب آپ ان کو معلومات فراہم کر دیتے ہیں تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں خدارہ ان چکروں سے بچیں اور صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں کیونکہ قدرتوں والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے اور آپ کی حاجات پوری کر سکتی ہے اس لیے اسی کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں یاد رہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہر مسائلہ اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ ہی اسے اپنے مسائل اور اللہ ہی سے اپنے مسائل حل کروائیں جس کا تعلق اللہ اپنا کام کروالیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو مزید آپ کون کون سے وظائف میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں ان حاضر ہوں تب تک کے لیے اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ